حجت الودہ اپنے والدہ ماجدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت چاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے انہیں زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان پر پھر موت کو تاری کر دیا گیا یہ گفتگو بڑی تویل اہل سنت و جماعت کہ اس وقت کے متاخرین جتنے ان سب نے یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پشتوں سے منتقل ہوتے چلے آئے ان میں بھی کوئی مشرک نہ تھا اس لئے کہ خود حضور فرماتے ہیں مت طیب ارہام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا اور کون نہیں جانتا کہ مشرک جو ہے وہ تو نجیس ہوتا کہ یہ ایک بحث چل نکلی یہاں زمنا میں آپ کو اتنا اشارہ کرتے ہوئے آگے چلوں کیا وقت بھی میرا ختم ہونے والا وہ یہ ہے کہ جس کپڑے سے دست مصطفیٰ لگ جائے تو اسے تو آگ نہ جلا پائی جس شکم میں حضور نے نو مہینے گزارے ہوں اسے آگ کیسے جلائی جس پشت میں پیار مصطفیٰ جلوا گر رہے ہوں حضرت عبداللہ کے اسے آگ کیسے جلائی اور علماء یہی تو لکھتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے بوجود اس کے کہ فرشتہ موجود تھا کہ حضرت میں حاضر کوئی حکم ہو تو فرمائی فرما نہیں کہنے کو جی تو چاہتا بولنے کو طبیعت تو چاہتی مگر اس سے کہ جو عبراہیم کے حال کو دیکھ رہا اور اس کے بعد جب آگ میں ڈالے گئے تو سبحان اللہ رب کریم کا حکم آ گیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عبراہیم اے آگ عبراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا سات سلامتی کے تو علماء اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے ہیں چونکہ عبراہیم علیہ السلام کی پشت میں پیارے مصطفیٰ کا نور جلوہ گر تھا ان کی برکت سے یہ آتش جو تھی یہ حضور علیہ السلام پر گلزار ہو گئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں جہاں سے حضور منتقل ہوتے آئے جس شکم اقدس میں حضور جلوہ گر رہے جس پشت میں حضور جلوہ گر رہے تو اسے آگ کیسے جلائے گی کہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک کسی کپڑے سے لگ جائے تو اسے آگ نہیں جلاتی تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا ایک بات اور سمجھ میں آگئی اب میں آخری کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی نسبت جس زمین سے ہو جائے وہ زمین اللہ کو پسند جس قبر سے ہو جائے وہ قبر اللہ کو پسند جس گمبت سے ہو جائے گمبت اللہ کو پسند جس حصے زمین کو اپنے پیروں سے روندے وہ جگہ ریاض الجنہ بن جائے تو حضور کی جب اتنی نسبتیں ہیں تو ایمان والوں اگر ہم اپنی پکی نسبت حضور سے جوڑ لیں صحیح معنی میں حضور کے غلام بن جائیں صحیح معنی میں ان کے اطاعت گزار بن جائیں صحیح معنی میں ان کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیں تو مجھے بتائیے کپڑا آگ سے بچ رہا ہے زمین وہ معزد مکرم ہو جائے کہ جس پر حضور جلوہ گر ہوں تو کسی مسلمان کا پختہ تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اگر گہری اور پکی ہو جائے جب کپڑے کو آگ نہیں جلا رہی تو پیارے مصطفیٰ کے غلام کو آگ کیسے جلائے گی جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آگ کیسے جلائے گی جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے گہری ہو جائے تو اس کو پھر کیسا نقصان پھر کیسا ٹوٹا مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو اور جانتے ہو مضبوط کرنے کا فلسفہ کیا ہے ہر الشیعہ کو ٹھکرا دو ہر اس زبان کو گنگ کر دو جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف چل رہی ہو ہر ایسے شخص اپنا رشتہ منقطع کر دو جو نبی کریم علیہ السلام کا نہیں بلکہ یوں کہو ایک اعلان کر دو جو پیارے مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں وہ ہمارا وفادار نہیں بہت سے لوگوں نے توحید کا مفہوم یہ سمجھا کہ انبیاء کی توہین کی جائے تو توحید مضبوط ہوتی انبیاء کی تظلیل ماز اللہ کی جائے تو توحید مضبوط ہوتی ہے انبیاء کے دامنوں کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی غوث آزم کے دامن کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی خاجہ غریب نماز کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی بزرگان دین کو چھوڑ دیا جائے تو توحید مضبوط ہوگی ارے کعب کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ان سے تو جتنی نسبتیں جوڑی جائیں اتنا توحید کا مقدمہ آپ کا مضبوط ہوگا مولانا روم علیہ رحمت قیوم رب کریم ان کی قبر پر رحمت و ردوان کی بارش فرمائے بڑا پیارا منظر پیش کیا فرمائے ایک استاد تھا اور اس کا ایک شاگر تھا وہ بہنہ قسم کا تھا ایک چیز اسے دو نظر آتی استاد نے اپنے حجرے سے شیشہ مگایا کہ میرے شاگرد رشید حجرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا ذرا اسے لے آو چونکہ یہ بہنگا تھا ہر ایک چیز اسے دو نظر آتی یہ جب مولانا کے حجرے میں گئے تو شیشہ تو ایک تھا اس پاگل کو دو نظر آئے کہنے لگا استاد صاحب شیشے تو دو رکھے ہوئے ادھر کا لاؤں یا ادھر کا لاؤں استاد شاہ جلال میں انہوں نے کہا شیشہ ایک دو کہاں سے آئے کہا حضور دو رکھیں فرما پتھر لے جا ایک کو توڑ دے دوسرے لے آئے شاگرد کے یہ راہ سمجھ میں آ گیا شاگرد پتھر لے کر کے گیا شیشہ تو ایک تھا اس بہنگے کو دو نظر آ رہے تھے ارے مقدمہ تو ایک ہے تم سمجھے توحید الگ ہے رسالت الگ رسالت کا مقدمہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا توحید مضبوط نہیں ہوگی مولانا فرماتے ہیں وہ پتھر لے کر کے گیا اور نشانہ بان کر کے جب ایک پتھر پر شیشہ پھینکا اب جب غور سے دیکھا تو دونوں ٹوٹ گئے دونوں ٹوٹے ہوئے اب بڑا سرم شاگ پریشان استاد سے کہنے لگا حضرت کمال ہو گیا شیشے تو دو تھے مگر جب میں نے ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا استاد نے کبک شیشہ تو ایک تھا تجھے دو نظر آ رہے تھے مقدمہ تو ایک ہے مگر تمہیں دو نظر آ رہے ہیں تم نے جب رسول کو چھوڑا تو توحید بھی تمہارے ہاتھ سے گئی پیارے مصطفیٰ کی شان سے تم نے اگر اہنے راف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن بھی تمہارے ہاتھوں سے چھوڑ گیا خوم یاد رکھو کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام کے سچے اور پکے غلام نہیں بنو گے توحید کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوگا یہ تھی وہ نسبت کہ جس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا اور آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ الموید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت العالی کے اس شیر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اللہ اللہ کوئی کیجئے سمجھنے کی تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اور سنو کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اللہ اللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اے مالی کے بہر و بر اے خالیق شمس و قمر جب تک تیری ستاروں کی انجمن برقرار ہے مولا نسی میں سہر کے جھونکے چمنستان عالم کو جب تک موتر کرتے رہے مولا یہ تیری ستاروں کی انجمن جب تک قائم رہے یہ چاند میں جب تک چمک ہے سورج میں جب تک دھمک ہے اپنے حبیب کے مزار پر انوار پر رحمت و ردوان کی بارش فرما سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وس عیب تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى موسیقی 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 موسیقی